بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لافر کریٹیو سول ایک اور ویڈیو کے ساتھ آ چکے ہیں سب سے پہلے حسب روایت آپ درود پاک پڑھ لیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیکچر ون جو ہے انٹرڈکشن تو تھیوری آف آٹو میٹا اور وائی وہ اسٹڈی ہے تھیوری آف آٹو میٹا بی ایس کمپیٹر سائنس کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو تھیوری آف آٹو میٹا سٹارٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں وائیڈ ہے آٹو میٹا آٹو میٹا کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ کی مشین ہوتی ہے آٹو میٹا دیفائنز فار آٹو میٹک مشین یعنی ایسی مشین جس کو آپ انپوٹ دیتے ہو باقی سٹیپ وہ خود کرتی ہے مطلب ہم نے ان کو کوئی انپوٹ دے دی اور وہ باقی سٹیپ خود کرے is called آٹو میٹا یا آٹو میشن ٹھیک ہے اس کی اگزیمپلز کیا ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگزیمپلز ہیں کمپیوٹر ایٹی ایم اینی مشین دیٹ ہے آٹو میٹک میکننیزم ٹھیک ہے جی آٹو میٹا ہمیں سمجھ آ گیا آٹو میٹا کیا ہوتا ہے ایسی کوئی مشین جس کو ہم صرف انپوٹ دیں گے اور باقی جو ہے وہ سارا کام خود کرے گی جیسے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے ایٹی ایم ہے اور ساری یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے why would study it اب اگر یہ طرف چلتے ہیں کہ ہم اسے پڑھتے کیوں اسے پڑھنے کی بہت ساری دو سے تین مجواد میں آپ کو دوں گا لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو اس سبجیکس کی امپورٹنٹس نہیں پتا اگر آپ کو اس کی امپورٹنٹس پتا ہو تو میرے خیال میں آپ پھر سارے سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کے چھوڑ کے صرف اسی کو پڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے یہ دیکھا کہ آٹومیٹا کوئی بھی مشین ہے وہ اس کو انپورٹ دے دیتے ہیں اور وہ خود کام کرتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے ہم کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے تین چیزوں پر کون کون سی تین چیزوں پر ان تین چیزوں پر انپورٹ پروسیس اور آؤٹپٹ ہم ان کو انپورٹ دیتے ہیں وہ پروسیس کر کے ہمیں آؤٹپٹ دے دیتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہم نے انپورٹ دے دی اور وہ آؤٹپٹ آگئی اور کیسے ہوا اب کچھ بچے کہیں گے جی وہ ریم کے ذریعے یہ وہ انسٹرکشن سارا کچھ بتا دیں بلکو ٹھیک ہے لیکن ریم کیسے کام کرتی ہے کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے اور آپ اس وقت اگر میں آپ سے کہوں آپ سوچنے لگ جائیں لیکن جو چیز سوچنے کی آپ الیکٹرونکس کے سٹوڈن یہ الیکٹرکس سٹوڈن نہیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ریم میں کیا لگا ہوا ہے سوچیز کیسے کام کرتے ہیں کیا چیز کیسے کام کرتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں It allows us to think systematically about machine without going into hardware details اب ہم نے hardware کے اندر نہیں جانا مطلب hardware کو کھول کے نہیں دیکھنا ہاتھ میں ریم پکڑ لینی یہ ریم ہے اس کو دیکھتے رہنا آنکھوں سے کہ نہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریم کمپیوٹر میں کمپیوٹر بن گیا پورا اب اس میں ہم نے چیزیں جو ریم کام کر رہی اس میں کیسے جا رہی ہیں ہم مطلب language ہماری کیا ہے languages کیسے جاتی ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے ہم سب کو یہ پتا ہے کہ جو کمپیوٹر ہے وہ مطلب zero one کے فارم یعنی بائنری فارم سمجھتا ہے نہ کہ وہ ہماری language سمجھتا ہے ہماری بھی سمجھ وہ convert ہو جاتی تو ہم نے کیا کرنا ہے systematically think کرنا سوچنا ہے machine hardware کے بارے میں لیکن hardware میں جائے بغیر مطلب hardware کو کھول کے ہاتھ میں نہیں پکڑ دینا صرف سوچنا ہے کہ hardware میں یہ یہ پروسیس اور سوچنا اور سمجھنا ہے کہ hardware میں یہ یہ پروسیس techniques اب computer کو ہم کچھ language دیتے ہیں وہ سارا کچھ چلتا ہے ہمارا تو ہوتا کیا جی کہ ہم نے learning of languages and computational techniques دے دیں کہ یہ ایسی ہوگا languages میں اب اگلا lecture ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم language پڑھیں گے کہ language theory of automata میں کیا ہوگی اور کیسے ہوگی تو machines کیا ہے abstract machines mathematical model سے میں دیکھوں کوئی بھی machine ہے جو مطلب جیسے ہم نے ATM پڑھی اس کے لئے mathematical models کیا ہوں گے دیکھیں ہم جو بھی ہمارا process ہوگا اس کو states میں ڈوائیڈ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک state ہے یہ اس طرف جائے گا یہ اس بنا لیتے state one state two state three اس طرح states بنائیں گے یہاں سے یہاں جائے گا اور input شو کروائے جائے گی پھر چوتھی جو requirement ہے سب سے بڑی بات ہے سبجیکٹ آگے اس کو پاس کرنا اور ایک سب سے بڑی importance جو اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں یعنی بی ایس کمپیوٹر سائنس یا ایم سی ایس میں آئی تی کی بات نہیں کر رہا میں کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہا اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس میں جو ہے وہ تیوری آف آٹومیٹا نہیں پڑی تو آپ جو ہیں وہ پی ایش ڈی نہیں کر سکتے یعنی آپ نے بیچولر آف کمپیوٹر سائنس کی یا ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کی اگر آپ نے سبجیکٹ تیوری آف آٹومیٹا نہیں پڑا تو آپ پی ایش ڈی نہیں کر سکتے اگر کوئی یونیورسٹری بی ایس کمپیوٹر سائنس یا ایم سی ایس میں تیوری آف آٹومیٹا نہیں پڑھاتی گے تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں سیسٹمیٹکلی بتاتا کہ ہم نے مشین میں جانا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آٹومیٹا ہوتا کیا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کمپیوٹیشنل ٹکنیکس ہیں ڈیفرنٹ وہ لینگویجز کیا ہو سکتی ہیں وہ اگلے لیکچرز میں میں آپ کو انشاءاللہ لینگویجز وغیرہ سارا کچھ بتاؤں گا اور ڈیزائن اف تیریکی مارڈل تیریکی مارڈل کیا ہوتے آپ نے ایک تیریکی مارڈل بنا لیے مشین کے لیے وہ کیا جی سکتی میں نے مارڈل دیتے ہیں پھر ان کی مطلب سارا کمپیٹیشن پرابل سال تو یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ نیمز ہیں جی اس کے ہمارا یہ مطلب لاست کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لاست پوائنٹ سا اور اس کے بعد ہمارا یہ لیکچر ہنڈ ہو جائے گا تو میں آپ س ریکویسٹ کروں گا کہ سبسکرائب کیجئے گا چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دیفرن نیمز ہیں تھیوری آٹومیٹا بھی اسے کہا جاتا ہے آٹومیٹا تھیوری بھی کہا جاتا ہے تھیوری کمپیٹر سائنس بھی کہا جاتا ہے اور کمپیٹیشن بھی کہا جاتا ہے سٹارٹ اور یہ پوری تھیوری آٹومیٹا کی پلیلیس تو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے ہم اس میں بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورا کورس کور ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں